ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو آر چینل کھانا پکانا آج ہم نے لے کر آہے کچن کے کچھ ہیک یہ آپ کے ڈیلی روٹین میں کچن میں بہت ہی کام آنے والی چیزیں جو اکثر ہمیں دن میں جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو اینی ٹائم ہمیں اس چیز کی ضرورت رہتی تو ہم کچھ ایزی آپ کو بتائیں گے جسی کہ آپ کا کوکنگ کرنا ہو جائے گا بہت ہی آسان اور سمپل اور وہ بھی چھٹ پٹ کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں بتا چکی ہوں کہ جیسا کہ میں ہوں ورکنگ اومین یعنی کہ میں دن بر کام میں ہوتی ہوں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ہمیں بنانا ہوتا ہے چھٹ پٹ کھانا تو یہ دیکھئے میں جیسا کہ یہاں پر رات کے نو بجے کے بعد میں کھانا بنانے لگتی ہوں تو جیسا کہ آدھے گھنٹے میں میرا کھانا ریڈی ہو جانا چاہی اس کے لئے میں نے یہاں پر یہ چیز منگائی ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے یہ جو ہم مسالے رکھتے ہیں مسالے رکھنے کے لئے آپ جب کبھی بھی کوئی برتن خریدو تو وہ اس طریقے کا ہی ہونا چاہیے یعنی کہ آپ اس میں سے سنگل سنگل برتن بھی آپ الگ کر سکتے ہیں یعنی کہ کبھی کوئی مسالہ ختم ہو جائے یا تو نیچے ڈبے میں گر جائے تو آپ ایزیلی اسے صاف کر دو تو یہ والا آپ جو ٹیفین آتا ہے اسے ٹیفین بھی بول سکتے ہیں مسالے کٹیفین آپ یہی والا مانگائیے گا جیسا کہ اگر آپ کھانا بنانے لیتے ہیں آپ کو ایک ایک ڈبا اگر سنگل آپ اوپن کرتے ہو تو بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے اور آپ کا ہاتھ دس برتن میں الگ الگ لگ جاتا ہے تو آپ یہ ایک ہی برتن میں سارے مسالے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر دو طرح کی مسالے یوز کرتی ہوں وہ ہے لال مرچ جو تیکھا ہوتا ہے وہ اور ایک ہے وہ جو جسے کہ ہمارا جو سالن یا تو آپ کوئرما وغیرہ کچھ بناتے ہیں تو اس کو کلر اچھا آتا ہے ایک میں حلدی رکھیں گے یہاں پر جیسا کہ میں نے ایوریش کا جو ہات ان سپائسی جو ایوریش کا مسالہ ہے وہ دکھا لیو اور ایک فیکہ والا ہے یعنی کہ کلر والا بول سکتے ہیں جس کو اور حلدی ہے جیسا کہ یہ ایک برتن میں آپ کتنے 1,2,3,4,5,6,7,7 مسالے آپ اس کے اندر ساتھ میں رکھ سکتے ہیں تو ایک اس میں لال مرش تیکھا والا ایک میں تھوڑی میڈیم ہے وہ حلدی گرم مسالہ دھنیا پاورڈر جیرہ پاورڈر اور نمک یہ ساری چیزیں آپ کی ایک ہی برتن میں آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے کچن کے لئے کتنا یوسفل ہے تو یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر جیسا کہ ہم سیٹرڈے سنڈے جو ویکنڈ کو آف ہوتا ہے جیسا کہ بچوں کی سکول کی چھٹی بھی ہوتے ہیں تو تھوڑا ایکسٹر ٹائم مل جاتا ہے تو یہاں پر ہم کچن کے کچھ ساف سفائی اور ایکسٹر جو مسالے ہیں اسے بھر بھر کر رکھ دیتے ہیں دبے میں تاکہ ہم کو پورا ویکلی منڈے ٹو فرائیڈے کے لئے ایزی ہو جائے تو جیسا کہ میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا جوں کہ آپ ادرک لسن کو کیسے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں آپ جو مرچی ہے اس کو کیسے سٹور کرنا ہے تو یہاں پر میں مسالے بھی کچھ اس طریقے سے بھر کر رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے ہفتے بار کے لئے ٹینشن نہ رہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر سارے مسالے اچھی طریقے سے بھر دی ہے یہاں پر ابھی مجھے یہ پتا چل گیا کہ جھیرہ پاورڈر گھتم ہو گیا ہے تو میں اسے اویلیبل کر سکتی ہوں دو دن میں تو آپ کو ہمارے یہ کچن کا ٹپس کیسے لگیا مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کونسا برطن یوز کرتے وہ بھی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ کچن کی ٹپس پسند آتی ہے تو لائک کریے زیادہ سیدہ شیئر کریے اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کریے تھانکیو با بائی